اب آدمی جا رہے ہیں یہی جنگل میں کہیں کنارے دے دے گا بندروں کو اب دیکھے تو منع ہی ہمیں کہیں کنارے کنارے ڈال دے اپنے صبح صبح سامائیں گے کھائیں گے یہاں نے کسی آدمی ہمیں کچھ ہے یہ گاڑی کلیر لکھنو سے لے کے آئے ہیں جونیٹ کارڈ والوں کی بڑی کفا ہوئی لیکن بنانے والے نے بڑا لمبا سمیں دیا اور کہاں کہ گاڑی کو ٹرک میں لگوا کے لے جائیے تو انل تیواری جی جو ہیں ریلوے والے اتنے سمجھدار آدمی کہیں بابا جی یہ گاڑی کا پتہ کچھے لگے گا کہ کیا کتنی چلتی ہے کیا چلے گی کہ ہائیوے پر ہی اس کے اوقات کی پتہ لگے گی اور ہمارے وہ سکھلا جی جو ہے پرمجیانی یہ وہ وقالت میں لگے رہے ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے گاڑی والے بھی چھپا رہے تھے گاڑی والوں کو بتانا تھا کہ مہراج یہ سکتر پر سکتر کلومیٹر کے آگے گاڑی نہیں جائے گی راستے میں چارج کرنا پڑے گا اور کمپنی والے کہتے ہیں کہ یہ دھائی لاکھ روپے بنی ہے اور جو کمپنی میڈ آتی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ میں آتی ہے ایک لاکھ پتپن میں آتی ہے کمپنی میڈ اس میں آگے سب سیسا ہو پتہ ہی کیا کیا لگا ہوتا ہے پھر تو ہم نے کہا بھئیہ ہم کو کچھ نہیں لگا ہمیں سادے تو مناک جیو تو خیر گاڑی تو بتاتے ہیں مجبوط بنی ہے اور سب کیا ہے لیکن بیٹری کے لیے سب سے مہنگی بیٹری اگر اس کے ہے تو پھر یہ پچھتر کلومیٹر میں کاہیس کے ہوا نکل گئے اب ہم لوگ رائیبلی چلے آئے ہم نے دیکھا گاڑی ازم کھلا ہونا ایک چی بھاگ رہی ہے اور گاہ ہم پھر آگے جن بھر کے تھکے ماندے تو پھون آیا لیبر کا جو اس کو گاڑی چلاتا ہے سوشید اس نے پھون کیا کہ مہراد یہ پھلا جگہ پر گاڑی بیٹری ختم ہے انتہار یہ مر گئے اب بین ہے کہ کوئی گاؤں بستی ہو پھر ناٹی آیا ہوا تھا لوڈر لے کے گئے ان کو باند بون کے لاکے گھسیٹ کے لے آئے اب رات تک کس طرح ہم گھسیٹ کلائے ہیں یہاں کتنی بھیڑ کتنا چاہ رہا کیا کیا مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا لیکن چلو ناٹی ہماری ایکسپارٹ ہے اس معاملے میں وہ گاڑی لے آئے اندر کیا رات میں اس کو چارج میں لگایا ہم نے بہل لمبے سمیں دیا انہوں نے وہ کہے کہ انہوں نے بریک ہاتھ سے لگے گا یعنی ٹالنا ٹالنا اونس میں پیر والا بریک لگایا ارے بھائی مجبوط اس میں کوئی ریل کا انجان تھوڑا ہی ہے کہ ہم کو ریل مار لوہا مار یہ دنیا بھر کا سب اب خیر شریعت جو ہوا سو ہوا اب کوئی بات ہوگی اب لخنوں جو ہم دیکھے جائیں گے نہیں اتی دور اب اس میں بیٹری لگی ہے اوپر چھتٹر ابھی ہم جائیں گے بیٹری دکان بالوں کو دکھائیں گے سکھلا جی کو کہ مارات دیکھو یہ ہندوستان کی سب سے مہنگی بیٹری ہے کی نہیں ہے ہائی کیا یہ تو ایساری چیزیں ہیں اب اس میں آرام ہو گیا ہماری پرسول کی بچت ہوگی اس گاڑی کو ہم کھلی ہی چلا دیں گے تو یہ ہماری لئے دکت نہیں کرے گا دیکھرے دیکھرے آرام سے اسے لئے بنی ہے اور جو رکھا کھڑا ہے اس سے بھی کھٹوار کھٹوار چھوٹا بنوائیں گے رو 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 پرسول بھروانے سے راحت مل گئی رب سار اس نے چیز نہیں اور گاڑیوں میں بچاتے ہیں یہ سپیڈ ہے وہ سپیڈ ہے اس نے پسنی سپیڈ کا ہی نہیں لگا جائے سپیڈ تھوڑی ہو تو آسانی ہو جائے رام سنگھ کے گاؤں جانا ہے گاؤں دیہار جانا ہے اب یہ پچیس کی رفتار ہے اس کی اب ایک گھنٹہ لگے گا رام سنگھ کے گاؤں جانے میں دو گھنٹہ لگ جائے گا یہی ہے لیکن چلو دھائی لاکھ رکیہ دیا ہے انہوں نے کیا ہے ان کا نمبر لکھے ہیں ہمیں آو دھائیس یہ کیا ہے بھائی آو دھائیس چنگھ لکھنو دیکھو اب یہ دیکھ سری تلچیہ رکھی ہے یہوں ارے کوئی کھیلہ ہو لیا اس میں لگا کے اسی چنگھر یہ تھوڑا پھنسا دیا جاتا یہ بہت سے کمی ہے وہ دیکھنی پڑے گی آپ کو آج دیکھئے آپ دیکھئے اور وہاں جب جاؤ تو آئیے ایک بار گئے دو بار گئے ہماری دیئے دکھت ہوتی ہم شہوہ کا کام کریں کہ اب ہم اس کی رو پینچ جا کے لگوامے وہ جو بچاریت کیواری جی نکاح نہیں بہواری بہت جلوری ہے پسہ لگ جائے گا اور یہ پچھتر کلو میٹر میں بہتری بول گئی اور پہلا دن تھا اس کا نئی بہتری ہے ابھی جائیں گے سکلا جی جہاں دیکھائیں گے مہراج بہتری اچھے کروائیے ہم سے کہیں گے مہراج جس کے جو رسید وغیر ہے وہ آپ بھیجئے ہمارے باتشے پر اثر تو لگے کہ آپ نے دھائی لاک دیا ہے کس بات کر دیا ہماری دھائی لاک دیا مہارے رکھتا ہے دکھا رہے ہیں یہ ستھرہ پیاری خواب نے دیکھا ہم یہی بیٹھے ہیں دیور کو بھیج دیا ہم نے کہا یہاں بندر بندر نہیں سمناتا ہے ساماندر جو جا کے بہت چینیری اپنے کھائیں گے کہاں اب جائیں گے ہم دید بھندار میں دیونکی دید ازوک لگائے پڑے جیسے کوئی سارجس ہو رہا اب وہی دیکھے بھائیں گے کیا نام کیا نام جیٹی جیٹی نیوز والے تو ہم نے کہا چھوڑیے بھائی پولیس کا معاملہ ہے ہم کو جانے نہیں کیا جگت کیا ہو جائے بکس یہ ہے کہ آپ وہاں بھیج بھندار چلیے کہیے ساپ جنتہ آپ کو پرشاہ دے گئے آپ جادی لگوائے لمبا چوڑا اسطاپ ہے آپ کا گرڈا گرڈا تنکھا دے رہے ہیں وہ پری آمدینی آپ بھی جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں تو جائجی لگوائیے اب اس کا ملدہ تھوڑے وہاں مہاں مطایئے اگر نہیں آئیں گے تو آپ کے بغل میں کھلائیں گے فائدہ کیا ہوا کیوں آپ نے نوٹنکی کیا اب آپ ریبلی تھوڑے چھوڑ دیں گے ہم ہم بندر کی یہاں نہ کھلائیں ہم نہ کھلائیں ہم ایک آنٹ پہ جائیں ہم یہاں ایک آنٹ ہے نہ کوئی آدمی ہم رکھیں گے بندر کھائیں گے یہاں پر چلکے ہیں رکھ رہے ہیں آدمی آ جائے یہاں جہاں بندروں اچھا بندروں کا اٹھا ہے ارے یہاں چھوڑے ہیں اچھا سیکلوں سال سے اٹھا ہے ان کا اور وہ پتہ نہیں ان کی کئیسا مرسہ ہیں آپ ہی سر کے بنگلے ابھی ہم سر کے ویڈیو بنا کیا لگا سکتے ہیں ابھی اٹھا ہے چلے دیکھئے بندر اندر گھوسیاں ہیں چاہتے ہیں اچھا ان کو کھانے کو ملے گا تو نقصان نہیں کریں گے اور کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ پھر جو نقصان کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا بھائی ٹھیک ہے بڑے حاکم کا انتو گتوا وہی ہوا جب بات تھا ڈر تھا وہی ہوا لیکن چلیے ہم کو یہ ٹی وی نیوز والوں سامکہ صاحب دیکھئے اس میں آپ دلوگا جی کو پھلویس والے کے لیے نہ آپ کچھ کہیے ان کا کامیں ہے گالی دینا بیسٹری کرنا آپ کیا کریں گے ان کو کہنے دیجئے ہم ان کے علاقے میں ہاں اب جب کی بندر وہیں موجود ہے لیکن ہم نہیں جائیں گے دیکھا جائے گا دور دراج کہیں رکھ دیں گے ان کو بھوگ لگے گے آئیں گے ڈھونیں گے کھائیں گے ایک بھی بندر وہی سے پہنچ جاتے رہے سب چھوٹے چھوٹے بچے آتے رہے ہم سالاتے تھے کھلاتے تھے سامنے ایک مکان بن پڑا ہے بیکار اسی میں ہم کھلا دیتے رہے وہاں بھی منہ ہی ہو گئے ہم کہا چرو بھی کیا بھی چلو بندر کھلانے کا منہ کرنا بھی وہاں ایک بھی بندر نہیں ہے ایک ہو نہیں تک چلو چلتے ہیں چرو بھی یہ پہنچ دیا ہے ایک بھی ترہنسی بندر ساترہ آکتوبر دو ہزار بھائیس